کل کا جو درست تھا اس میں ہم نے دعوت علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اللہ نے آپ کو ایک بادشاہ بھی بنایا اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا کی تو اس پارے کی ابتداء میں اللہ فرماتے ہیں یہ پیغمبر ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے جیسے دعوت علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی منہم من کلم اللہ فرمایا ان پیغمبروں میں بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا بعض کے درجات تو اللہ نے بہت ہی بلند کر دیئے پوری امت کا اجمع ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بلاغت کا یہ نقطہ ہے کہ نام لیے بغیر ذکر کرنا کہ بعض تو ایسے ہیں جن کو ہم نے بہت اونچا مقام دے دیا تو یہ فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ سب کو پتائیے کہ وہ کون ہیں تو اللہ نے بتایا کہ بہت سے پیغمبروں کو ہم نے باس پہ فضیلت دی بعض کو کلیم اللہ بنایا یعنی موسیٰ علیہ السلام اجمع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے تو یہ بھی آج مسلمانوں میں فرقہ ہے منکرین حدیث جو یہ کہتے ہیں کہ تمام پیغمبر فضیلت میں برابر ہیں تو یہ آیت اس کی بھی واضح لفظوں میں نفی کرتی ہے اسی پارے میں اللہ نے اپنی راہ میں خرش کرنے کا حکم دیا ایک دن آنے والا ہے کہ کوئی خرید و فروخ نہیں ہوگی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی یہاں شفاعت سے مراد ہے زبردستی والی شفاعت جو مشرقین کا عقیدہ تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ زبردستی اللہ کے ہاں بخشوا دیں گے کیونکہ اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا یہ والی شفاعت مراد ہے اور کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی جو مومن کی شفاعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اور بزرگان دین کریں گے وہ شفاعت قرآن ہی سے ثابت ہے سورہ نبا میں اللہ نے بتایا کہ وہ کیا ہے وہ آیت ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے تو وہ اللہ اجازت کس کو دے گا پہمبروں کو اور اپنے ماننے والوں کو اور کس کے لئے دے گا وقالہ ثوابہ اور وہ بات بھی درست کرے یعنی جس کی شفاعت کی میں اجازت دوں انہی کی شفاعت کرے کس کی اللہ اجازت دیں گے صرف ایمان والوں کی اور کتنی اجازت دیں گے وہ اللہ قیامت میں خود اس کی حد بندی کریں گے لیکن کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی اور شفاعت قہری نہیں ہو سکتی کہ آپ شرک کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو معبود ہے یا جو بزرگ ہیں جن کی عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے زبردستی بخشوا دیں گے اور اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے اسی پارے میں آیت القرصی بھی ہے اللہ نے اپنی حمد و سنہ کی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے ہر چیز کو تھامنے والا ہے میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لئے کر رہا ہوں کہ آیت القرصی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے جناس سے جادو وغیرہ سے آیت القرصی انسان کو بچاتی ہے رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے حضرت ابو حریرہ کا مشہور واقع ہے چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا جن ان کو شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آکے حضرت ابو حریرہ نے آیت القرصی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان براستہ تمہارا چھوڑ دے گا تو شیطان آیت القرصی سے ڈرتا ہے تو یہ رات کو بھی سوتے پڑھنی چاہیے دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے تو یہ جو آج کل جھوٹے روحانی آملین بنے ہوئے ہیں الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جادو آیت القرصی پڑھ کے اس پہ دم کریں تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اور مفہوم ذہن میں رکھے پڑھیں گے زیادہ سوا ملے گا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی زندہ ہے القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے لا تأخذہ سنت اسے نہ اونگ آتی ہے ولا نوم اور نہ نین آتی ہے لہو ما ف السماوات و ما ف الارض اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں من ذلذی یشفع عندہ اللہ بیزنی کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے باقی کسی کی نہیں ہو سکتی کسی میں دم نہیں ہے جو کچھ لوگوں کی ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے اور جو ان کے سامنے ہیں بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کا پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا اللہ بھی ماشا تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا عربوان اور کروڑوان حصہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا وَسِيَا كُرْسِيَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبُلَنْ مَرْتَبِهِ وَالَا اور عَلِي شَانِهُ یہ آیت القرصی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا اللہ اکراح فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے اسلام اور کفر بالکل واضح ہے تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورتی نہیں ہے اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گھڑے میں ڈال رہے ہیں یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوجن چھوڑی نہیں ہے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا کوئی دریا میں ڈوب رہا ہونا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں گمراہیاں پھیلتی ہیں جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا تو وہ مضبوط چھلہ ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی لن فیسام علاہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے بڑی خوبصورت مثال دی اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ایمان والوں کا اللہ دوست ہے ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلے جاتا ہے اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اس کی مثال دیکھ لیں آپ یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں گے میریش کو حلال کر دیا کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے شراب حلال ہے زنا حلال ہے گمراہی میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں اللہ کی پناہ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کاغ چھوڑ دیا کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا میں نے اس کو حیات دے دی اور ایک آدمی جو بچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا بولا دیکھو میں تو موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا تو بچارہ بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے وہ ببھوت ہو گیا اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں یا کوئی پیغمبر تھے اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا تو انہوں نے کہا کہ اللہ جب ہم ہرڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا بس ویسے ہی اتمنان قلب کے لئے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے کھپ گئے کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے اللہ نے انہی کو موت دے دی اور سو سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی آدھا اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے سو سال تک موت دیئے سو سال کے بعد اٹھایا اپنا کھانا اور پینہ دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا سو سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی اور اپنے گدے کی طرف دیکھو گدہ جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اللہ نے اسے زندہ کر دیا تکائی اپنے گدے کی طرف دیکھو دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکھٹا کرتے ہیں ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے انہوں نے دیکھا تو وہی ساری بوسیدہ ہڈیا جمع ہوئی ہیں اور پورا گدہ دوبارہ گدہ بن کے کھڑا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جو گدے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا اس طرح سے میں زندہ کروں گا پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کیوں نہیں ہے اللہ مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے بس میں چاہتا ہوں اور اتمنان ہو جائے تو اللہ نے کہا خود ارباطم منطیر اے ابراہیم آپ چار پرندوں کو لیں فسرہن الیکا کسی مخصوص آواز سے ان کو معنوز کریں پھر ان کو زبا کر کے ان کے گوش مکس کر کے چار پہاڑوں پہ چاروں کناروں پہ چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں پھر کیا کریں آپ پھر جس آواز سے جس پرندے کو معنوز کیا وہ آواز نکالیں جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے چاروں پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پرود کے جھڑتے اور پرندہ وہ چلتا وہ چلا آجاتے ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو وَعَلَمَنَّ اللَّهَ عزیزٌ حَكیم اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھاتے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی ہے وہ تو تمہیں پانی سے جب انسان بنایا نطفے سے انسان بنا دیا تو یہ قدرت کافی ہے ایمان لانے کے لئے اس صورت میں اللہ تعالی نے اپنی راہ میں خرش کرنے کی بہت فضیلت بیان کی اور حکم دیا ہے جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرش کرتے ہیں ان کی مثال گندم کے دانے کی طرح ہے جو ایک دانہ سات دانوں کو پیدا سات جو ہے نا وہ سنبل کو پیدا کرتا ہے اور سات خوشوں کو پیدا کرتا ہے اور ہر ہر خوشے میں سو سو دانے ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک مثال دی گئی ہے کہ قرآن و سنت میں آتا ہے کہ جب کوئی صدقہ جاریہ کرتا ہے یا کسی کو کھلاتا ہے تو جتنا خیر اس سے پھیلے گی اس کو بھی عجر ملتا ہے تو اب لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر ایک مسجد بنا دی اور اب اس میں قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تو سب کو سواب ملتا رہے گا ہم نے دینی مدرسوں میں پیسے دیئے اب اس میں جو طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں پھر اس علم سے جو خیرے پھیل رہی ہیں تو قیامت تک ہم کو سواب ملتا رہے گا ہم نے کسی کو کھانا کھلایا اور پھر اس سے اس کے جسم میں طاقت آئی اور اس نے کوئی اچھا کام کیا تو ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ شامل ہو جائے گا تو یہ گروت کیسے ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہو جائے گی تو اللہ نے مثال دی کہ بھائی تم دیکھو دنیا میں نہیں ہوتی ہے گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے اب اگر کسی نے یہ پروسیز نہ دیکھا ہو گندم کے دانے سے پودے گندم اکتے ہوئے اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ ایک دانہ مٹی میں ڈالیں گے اور اس سے سینکڑوں ہزاروں پیدا ہو جائیں گے تو کوئی مانے گا ہم ابھی اس لیے مان رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ورنہ ایک دانے سے کہاں سینکڑوں خربوزے کے ایک بیچ سے ایک بیچ آپ زمین میں رکھتے ہیں اس سے بیل پیدا ہوتی ہے اس بیل میں پھر اتنے سینکڑوں خربوزے پھر ہر خربوزے میں سینکڑوں بیچ پھر ہر بیچ میں خربوزہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو رہا پھر ہر خربوزے میں سینکڑوں بیچ تو دیکھیں جو آدم علیہ السلام کے دور میں خربوزے کا ایک بیج ہوتا ہوگا اس سے آج کروڑوں اور مو بیج پیدا ہوگئے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو رب ایک گندم کے دانے سے زمین میں جب ڈالتے ہو اتنے سینکڑوں دانے پیدا کر سکتا ہے تو وہ تمہارے ایک صدقات و خیرات کو وہ بیج نہیں بنا سکتا کہ تم نے ایک روپیہ دیا اور ملٹیپلائے کرتے 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 اللہ اس کو اتنا بڑھا دے ہمارے شیخ ہیں حضرت ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے جن سے میں بیعت ہوں انہوں نے کہا دیکھویں اللہ نے علماء کو اتنی فضیلت دی ہے کہ جو علماء دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں تو ان کو قبر میں کتنا ثواب ملتا ہے یا جو تاجر دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ کس قدر حجر کمالتے ہیں جو بڑے بڑے مدارس ساتھ چل رہے ہیں جن میں سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کے خیریں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں مسادد میں وہ امامت کرتے ہیں اور در سے قرآن دیتے ہیں تدریس کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ کس قدر اللہ نے ان پر فضل کیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کی خیر پھیل رہی ہے اور کتنا بڑا حجر قیامت کے دن وہ دیکھیں گے تو واقعی اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ دانہ گندم کا ایک جب اللہ کہتے ہیں میں تو دنیا میں دکھا رہا ہوں کسان ایک بیج بوتا ہے اور سینکڑوں بیج نکال لیتا ہے اس سے تو جو اللہ دنیا میں کسان کی ذرا سی محنت پر اتنا بڑا پھل دیتا ہے تو آخرت تو ہے ہی عجر کے لیے آخرت تو ہے ہی جزا ہے ہمارے عمال کا اس میں اللہ کیسی سخاوت کا مظاہرہ کرے گا اور اللہ کی جود و سخا کا کیسا دریا بہیں گے اس میں تو اس لیے دل کھول کے اللہ کی راہ میں ہمیں خرش کرنا چاہیے جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال خرش کر اور عرش والے سے غربت اور فقر و فاقہ کا خوف نہ کرنا تو اللہ کے لیے دے گا تو اللہ بھی تجھے دے گا تو آج ہمارے اندر یہ جذبہ ختم ہو رہا ہے جو مسلمانوں میں سخاوت ہوا کرتی تھی تاجروں میں سخاوت ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے ابھی بھی الحمدللہ بہت ہے لیکن جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کے دور میں دیکھی ہے وہ سخاوت مارکیٹ میں اب تھوڑی سی شارٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اسی سخاوت کو مارکیٹ میں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرش کرنا ہے اس کا عجر اللہ ایسے بڑھائے گا اور لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اے ایمان والو اپنے صدقے کو احسان جتلا کے ضائع نہیں کرنا جیسے آپ نے کیا کیا بیچ تو زمین میں ڈال دیا اس سے پودے بھی نکل گئے سب کچھ ہو گیا لیکن آپ نے خودی پٹرول شڑک کے آگ لگا دی اس باغ پہ کیسی بے وقوفی ہے پھر تھوڑی وہ ملٹیپلائے ہوگا اور ضرب ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو صدقات و خیرات کے ذریعے لوگوں کی نفر آسانی کے لیے جو گلشن اگائیں ہیں اور جو تم نے دینی مدارس یا مساجد یا یتیموں کی کفالت کے ذریعے جو ایک پورا انتظام کیا ہے اس پہ پٹرول شڑک کے آگ نہ لگا دینا وہ آپ کیسے لگاؤ گے لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعدہ احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے ایک طرف آپ کسی پہ صدقہ کرتے ہیں اور پھر بار بار جتلاتے ہیں یہ جو گاڑی ہے نا یہ جو اس کے آج اتنا خوش و خرم گھوم رہا ہے تو اصل میں راشن میں نے ڈلوائے تھا اس کے گھر میں یہ جو آج اتنا موٹا تازہ بن کے یہ گھوم رہا ہے نا اصل میں میرے سارا خرچہ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ پراتے گھائیں ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے یہ مزید میں نے بنائی یہ پنکھا جیکھ رہے نہیں یہ میں نے لگوائے تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور جو خدار آدمی ہوتے ہیں سفید پوش آدمی ہوتے ہیں آپ ان کو جب کوئی چیز دے کے احسان جتلا ہیں تو وہ بچارے شرم سے زمین میں گھڑ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ تکلیف نہ دو کسی کو اس کا کیا نقصان ہوگا کہ تمہاری یہ نیکی ضائع ہو جائے گی پھر اللہ نے اس کیا کہ ایک بڑی خوبصورت مثال بھی دی ہے تو وقت کم ہے تو میں آگے چلتا ہوں اللہ نے اور مزید ترغیب دی کہ دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہارے پاس تمہاری انویسمنٹ جو تم نے جوانی میں کی ہے بڑھاپے میں اس کا پھل کھاؤ تو جیسے ایک بڑھا آدمی باغ لگاتا ہے اور بڑھاپے میں اس کا پھل کھاتا ہے گھر بیٹھ کرو تو اسی طرح تم جو کچھ صدقات و خیرات کر رہے ہو اس کا پھل تمہیں جنت میں قیامت میں ملے گا جب میدان حشر میں پریشان ہوں گے لوگ تو جیسے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بڑھاپے میں میرا باغ جل جائے تو ایسے ہی تم بھی یہ نہ چاہو کہ تم جو آگے کے لیے انویس کر رہے ہو تمہاری اپنی ناہلی کی وجہ سے وہ تمہاری انویسمنٹ آخرت میں زائع ہو جائے اور تم دیکھو آخرت میں کچھ بھی تمہیں نہیں مل رہا تو ایسا عمل نہ کرو تو علماء نے کہا ہے کہ صدقات و خیرات کے جو برکت ہے دو چیزوں سے زائع ہوتی ہے ایک تو احسان جتلانے سے اور دوسری ظلم کرنے سے آپ نے کسی غریب کو کھانا تو کھلا دیا لیکن آپ نے کسی غریب سے نوالہ بھی چھین لیا بہنوں کی وراثت نہیں دی یا کسی کا قرض دینا تھا وہ آپ نے واپس نہیں کیا تو آپ ایک طرف ظلمی کر رہے ہیں اور ایک طرف احسان بھی کر رہے ہیں تو پلس مائنس ہوگا قیامت کے دن این ممکن ہے اتنے لوگ آپ سے حق مانگنے کے لیے آ جائیں کہ آپ نے جو لوگوں پر احسانات کیے ہیں وہ ساری نیکیاں آپ کو اٹھا کے اہل حق کو دینی پڑیں جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ اس امت کا مسکین وہ ہے کہ قیامت میں اہل حق آئیں گے اس سے حق مانگیں گے اور وہاں تو پیسے نہیں چلتے تو اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے لو تو جتنے غریبوں کے کھانے اور وہ جو بہت احسان اور وہ صدقات و خیرہ سارے آپ کے ان نیکیوں میں چلے آئیں گے اہلِ بہنیں آئیں گے چھوٹے بھائی آئیں گے یتیم کا حق مارا فلاں سے رشوت لی وہ آئے گا بھائی اس وقت تو میں نے رشوت دے دی تھی واپس کر میری رشوت جو بھی ظلم آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ ساری نیکیوں کی شکل میں واپس اور نبی نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اہلِ حق آئیں گے اس نے تمہاری غیبت کی تھی اتنے گناہ اس کو دے دو تو فرمایا کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور گناہوں کا جوہنا ایک گھٹری اس کے سر پہ ہوگی اور گناہوں کا پلڑا جھگ جائے گا اور فمن سقلت موازینوہو اللہ فرماتے ہیں جس کی نیکیاں بھاری ہوگی وہ جنت میں اور جس کے گناہ بھاری ہوگئے وہ جہنم میں فرمایا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان کی نیکی ضائع ہوتی ہے اس لئے علماء کہتے ہیں نیکی کرنا بھی کمال لیکن نیکی کو بچا کے رکھنا اس سے بڑا کمال ہے تو نیکی کرنی بھی چاہیے اور بچا کے رکھنی بھی چاہیے پھر اللہ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ صدقات و خیرات کا کس کو دینا چاہیے تمہیں کون ہے صدقات و خیرات کا محل فرمایا وہ فقیر جو اللہ کے راستے میں ہیں تو جو مجاہدین اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں تو وہ بھی اس کے سب سے اولین مستحق ہیں جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے کاروبار نہیں کر سکتے یا حسبوہ الجاہلو اغنیاء من التعافو کوئی بھی اللہ کے راستے میں